راجستان کے پشکر میں انتراسی پشو میلہ چل رہا ہے جہاں بڑی سنکھا میں ویدیشی سیلانی بھی پہنچ رہے ہیں اس بہلے میں بھیم نام کا بھینسہ دیسی ویدیشی سیلانیوں کے لیے آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے یہ کوئی عام بھینسہ نہیں ہے اگر آپ بھی اس کی خاصیت سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے یہ ہے چودہ کروڑ کا پھینسہ تیرہ سو کلو وزنی اس پھینسے کا نام ہے بھیم جیسا نام ویسی ہی اس کی خوراک بھیم ہر مہینے خاتا ہے ایک لاکھ روپیوں کی خوراک راجستان کے پشکر میں انترازشی پشو میلے میں بھیم نام کا بھینسہ لوگوں کے آکرشن کا کیندر بنا ہوا یہ کوئی عام بھینسہ نہیں ہے اگر آپ اس کی خاصیت سنیں گے تو دانتوں تلے انگلی دبانے کو مجبور ہو جائیں گے مرہ نسل کے اس بھینسے کے خالی خان پان کا ہی خرچہ سوہ لاکھ کے قریب اٹھتا ہے تیرہ سو کلو وزنی یہ پھینسہ ساڑے چھ سال کا ہے اور بات کریں اس کی قیمت کی تو اس کی قیمت سن کر واقعی آپ دنگ رہ جائیں گے میلے میں پردشن کے لیے جوتھ پور سے لائے گئے اس پھینسے کی قیمت ایک تو کروڑ نہیں چودہ کروڑ ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا یہ پھینسہ چودہ کروڑ کا ہے اب بات کرتے ہیں بھیم کی شاہی ڈائٹ کی تو اسے ہر دن ایک کلو دیسی کھی آدھا کلو مکھن دو سو گرام شہد پچیس لیٹر یہ جناب دودھ بھی پیتے ہیں اس کے علاوہ ایک کلو کاجو پادام بھی خاتے ہیں لگے ہاتھ بھیم کی چم چماہت کا راز بھی چان لیجیے تو یہ جناب روزانہ ایک کلو سرسوں کے تیل سے اپنی مالش بھی کرواتے ہیں یہی نہیں چار لوگ بھیم کی سیوہ اور اس کی دیکھ بھال کے لیے تینات بھی رہتے ہیں بھیم کی سیحت کو خیال میں رکھتے ہوئے اسے ہر دن چھے کلو میٹر کی واک بھی کرانی پڑتی ہے بھلے ہی بھیم کی عمر چھے سال ہی ہو لیکن کم عمر میں ہی اس نے اپنے ہم عمر دوسرے بھینسوں سے کافی بڑی کت کاتھی پالی ہے چھے فٹ ہوچے اور چودہ فیٹ لمبے بھیم کا وزن ایک سال میں سو کلو اور قیمت دو کروڑ پڑ چکی ہے پچھلے سال پشکر میلے میں پہلی بار جب بھیم کو یہاں لائیا گیا تھا اس وقت اس کا وزن بارہ سو کلو تھا اور قیمت بارہ کروڑ وہیں اب خریدار بھیم کے چودہ کروڑ روپے دینے کو بھی تیار ہیں ہم زرہ بھیم کی تاریعی بھی سن لیجئے سال دوہزار اٹھارہ میں راجستان کے ادھے پور زلے میں آیوجت ہوئی ایگرو ٹیک کسان میلے میں بھیم نے سب سے طاقتور پھینسہ ہونے کا خطاب ہی اپنے نام کیا ہے یہ بھیم پھینسہ ہے پورا نشک نسل کا آئیے ہے اور اب یہ انڈیا میں نے ماروان بھول ہے اس کا وزن قریب تیرہ سو جویلو ہے اور اس کی ہائیڈ لگ بک چھے بٹ اور لنبائی نیسٹو تیل تو ہے چودہ فٹ کے قریب کیا تھانپان اس کا دیکھیں اس کا جو شیڈول چارٹ ہے وہ ڈاکٹرز کے دوارہ دیکھ کیا گیا ہے اور جیسا ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کی حساب سے کتنے ورش کا ہے یہ یہ چھ ورش کا کونے ساتھ سال کا ہے کونے ساتھ سال کا ہے کیا ان کی کیا آئیو کتنی تک کیا ہے ان کی آئیو پچیس تیس سال تک جاسے جیسے آپ اس کو تھانپان کرائیں گے بھیم کے مالک اروند چانگل کی مانے دو ان کے پاس کئی لوگ بھیم کو خریدنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ اسے بیچنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہ اس کے ذریعے بھیمسوں کی نسل کو صدھارنا چاہتے ہیں ساتھی اچھک پشو پالکوں کو بھیمکا سیمنز بھی اپلپد کروا رہے ہیں مرہ نسل کے اس بھیمسے کے سیمنز کی دیش میں بڑی مانگ بھی ہے مرو بھومی راجستان میں سجی پشووں کے میلے میں کئی پرچاتیوں کے قریب پانچ ہزار سے زیادہ پشو پہنچے ہیں کئی اونٹ اور گھوڑے اپنی نسل گد کاٹی کی وجہ سے میلے میں آئے دیسی ویدیشی پریعتکوں کو اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں وہیں سب سے زیادہ جو چرچاؤں میں بنا ہوا ہے وہ تو بھیم ہی ہے میلے میں جو بھی آتا ہے وہ بھیم کے ساتھ اپنی سیلپی بھی لینا چاہتا ہے آر نائن ٹی وی کے لیے پشکر سے سنجے برما کی ریپورٹ